اسلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف رسادیا ما یوٹیوب چینل تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اداکار آتا ہے اور ایک ڈرامے میں کام کرتا ہے اور اسے کامیابی مل جاتی ہے اور وہ کامیابی کی بلندیوں کو چھولیتا ہے لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان جتنے بڑے مرضی خاندان سے تعلق رکھتا ہو بے شک وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہو جس میں ہر فرد ہی اداکار ہو اور اداکاری اسے وراست میں ملی ہو پھر بھی اسے بعض اوقات بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور تب جا کر اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے تو ایسے ہی ایک اداکار ہے شہزاد شیئر جنہوں نے بہت زیادہ محنت کے بعد ہی یہ مقام حصل کیا ہے اور بہت زیادہ محنت کے بعد اب کامیابی ان کے قدم چھو رہی ہے آج کیسے ویڈیو میں پہلے شہزاد شیئر کی فیملی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں شہزاد شیئر جو کہ جوے شیئر کے بیٹی ہیں اور یہ باتوں سب ہی جانتے ہوں گے وہ ایک ایکٹر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور جوے شیئر ایک ایسے اداکار ہے جسے پوری دنیا میں ہی جانا جاتا ہے اور مومل شیئر جو کہ شہزاد شیئر کی بہن ہیں وہ بھی شعبی سے ہی تعلق رکھتی ہیں اور ایک مشہور اداکار ہے اور اگر آپ شہزاد شیئر کی خوبصورت بیوی اور پیارے سے بچوں کے بارے میں ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیک آن کو پریس کریں تاکہ میری ہاتھ نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے شیزاد شیئر نانٹین ایٹی ٹو میں کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے بہت سے ڈراموں میں کام کیا لیکن انہیں وہ شہرت نہ ملی جو کہ انہیں ملنی چاہیے تھی لیکن انہیں شہرت فلم کراچی سے لاہور سے ملی تھی اور اس کے بعد بہت سے ڈراموں میں نظر آنے لگے اور لوگ ان کے کام کو پسند کرنے لگے اور اب حال ہی میں جو ان کا ڈراما رازے الفوت گزرا ہے لوگوں نے اس میں بھی ان کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ ہی پسند کیا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ان کی پیاری سی بیوی اور پیارے سے بچوں کے بارے میں انہوں نے ہنا میر سے دوہزار بارہ میں شادی کی جن سے ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی دوہزار پندرہ میں اللہ نے انہیں ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے شامی شیخ رکھا جبکہ دوہزار انیس میں اللہ تعالی نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے انہایہ شیخ رکھا اور اگر ان کی بیوی کی بات کی جائے تو آپ لوگوں کو ان کی بیوی کے بارے میں یباجان کا حیرانی ہوگی کہ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہے ادھاکار کی بیوی کا تعلق شعبی سے نہیں ہے ادھاکار کی شادی کو کافی سال گزر چکے ہیں اور یہ ایک خوش و قرم زندگی غذا رہے ہیں اور اکثر اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بھی تصویر شیئر کرتے رہتے ہیں جس پر فینز ان کی بہت زیادہ ہی تعریف کرتے ہیں اور ان کی فیملی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں تو یہ تھی میری ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو شیزار شیک کی فیملی کیسے لگی اور ان کے پیارے پیارے بچے آپ لوگوں کو کیسے لگے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یار رکھئے گا اللہ حافظ